اچھی باتیں سچی باتیں اچھی باتیں سچی باتیں دلوں میں داخل خوشی کریں ایسی پیاری پیاری باتیں مصواق شریف جی ہاں یہ مصواق شریف لے کر لوگ کے پاس جائیں گے اور جہاں مناسب سمجھیں گے تو لوگوں سے معلوم بھی کریں گے کہ مصواق شریف کی کیا کیا برکتیں ہیں مصواق شریف روزے کی حالت میں کر سکتے یا نہیں کر سکتے مصواق شریف کو پکڑنے کا طریقے کار کیا ہے مصواق شریف کو کرنے کا طریقے کار کیا ہے تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی نہائیتی پیاری سنت ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمانا چاہا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے مصواق شریف کو جو ہے وہ نماز آتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت اور اس چھوٹی سی لکڑی میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمت برکتیں رکھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ اور ہم ہوں گے آپ کے ساتھ ہمارے پیاری باتیں سچی باتیں کیسے ہیں جی بلکل ہمارے بلکہ بلکہ بہت اچانک لے لیے آپ انشاءاللہ اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی یہ مسکرات دیں اچھی باتیں pane اچھی بات ہیں اور سچی بات ہیں آپ اس سے بات کریں ماشااللہ ہو جاؤں خود اچھی بات تو نہیں نی یہ اچھی بات بھی ہے اور سچی بات بھی ہے کسی کو انپورٹنس دیں کسی کو عصد دیں کسی کا مان رکھیں کوئی آپ کے پاس آیا ہے تو آپ بھی اس کو اپنی اٹنشن دو دیں نبی اکرام مجلسم صلی اللہ علیہ وسلمہ کا مبارک انداز تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے پاس جو بھی آتا تو حضور پوری توجہ اس پر فرماتے پوری بات اس کو جا ہے وہ اس کی سنتے پوری توجہ فرماتے والحمدللہ رب العالمین میں نے بھی کوشش کی ہے چلیں جی آج ہمارا جو ٹوپک ہم کوئی نہ کوئی ٹوپک لے کر آتے ہیں ہمارا ٹوپک ہے اور میں آپ کو بتاؤں یا آپ کو اشارے دیتا ہوں ٹھیک ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے مسکرانہ آپ جیسا مسکرانہ چیرا دیکھ کے تو یہی ذہن میں آئے گا ماشاء اللہ میں آپ کو دیکھ کے دعا پڑھوں گا ادھاک اللہ سنت ماشاء اللہ چلیں جی پہلا اشارہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت دوسرا دوسرا وہ سنت جو ہے وہ آپ کے پاس دیئے کرتہ پیاننا کرتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کان احب السیاب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ امام ترمزی نے باب ما جا فی لباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیا ہے کہ حضور کا پسندیدہ لباس کیا تھا کمیز پیاننا کرتہ پیاننا وہ میں نے پیانا ہوا ہے امامہ امامہ شریف اور 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 بھی ہے ماشاء اللہ سنتوں کے سانچے میں ڈھلے میں ایک اور ہے مسواق جواب درست ہو گیا ہے ماشاء اللہ آج ہمارا ٹوپک ہے مسواق میں چاہوں گا مسواق شریف کی اتن فیدائل اگر آپ بتا دیں اور پھر نادین سے کچھ بات کر دیں کچھ بچے جمع ہو گئے ہیں ہمارے پاس جی کیا نام ہے میرے بچے میرے نام محمد شایان رضا ہے شایان رضا کے حال ہیں آپ کے میٹیک الحمدی چلیں جی بتائیے مسواق پکڑنا کیسے کرنا کیسے مسواق تین اونجوں سے یوں کر کے پکڑنا ہے انگوٹا اس طرف ہو چھوٹے انگلی اس طرف ہو پہلے اس طرف کریں گے اس طرف کی اس طرف مسواق شریف کرنے کا طریقہ کیا ہے کس طرح پکڑنی ہے بھائی نہیں کی باری ہے دوبارہ دوبارہ سوچ لے یہ تو پہن پکڑتے ہیں اس طرح کچھ آ رہا ہے تا ان میں سیدھی طرف پھر اولٹی طرف پھر آپ سے سیدھی طرف پھر اولٹی طرف کتنی مردوہ دین دفع اور ہر بار مسواق کو ہر بار مسواق کو دو لیں تو اچھی بات دیں مسواق شریف جو ہے کرنا کیسے پکڑنا کیسے معلوم ہے چلیں یہ بتائیں ان کو بتائیں ایسے ایسے پکڑتے ہیں مسواق کو ایسے نہیں پکڑنی ہے چلیں سلمان بھائی بتائیں سلمان بھائی بتائیں ایسے پکڑنی ہے ایسے پکڑنی ہے جو پکڑ کر دیا مسواق دیکھیں جائے اب آگیا دین میں چلیں جی اب دین دوبارہ کون سے ہاتھ میں پکڑنی ہے سجد آتو یہ بھی خیال کر رہا ہے کہ مسواق کے ریشی زمین پر نہ گرنے چاہیے سبر دن سبر وہ اس کی اتیاد ہے کسے بتا دیں ناظرین کو ادھر دیکھ کر ایسے ایسے کہاں کرنی ہے مسواق مسواق آنکھوں میں کہاں گال میں پھر کہاں چلیں یہ 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 اس کو نہیں چلا یہ سید ہے یہ یہ صحیح ہے اس طرح کرنی ہو جا اب دین میں رہے گا انشاءاللہ پیدانے مسواق داری رہے گا انشاءاللہ ما شاءاللہ سلمان بھائی بہت بہت شکریہ سوچیں سوچیں تھوڑا غور کریں تھوڑا غور کریں یہ اب صحیح ہے مسواق شریف ہیوں پکڑنی ہے ٹھیک ہے تھی تین انگلیاں جو ہیں ون ٹو تھری بیچ کی جو ہیں تین انگلیاں یہ اوپر رہیں گی چھوٹی انگلی دیچے کی جانے اور انگوٹہ بھی نیچے کی جانے اس طرح یہ مسواق پکڑنی ہے اب ان کو بتا دیں اب سمجھے آگیا چلیں آپ زبردہ کریں گے تو مسواق سے دانت مضبوط ہوتے ہیں مسورے مضبوط ہوتے ہیں اور دانت جو ہیں ان میں ایک چمک رہے گی مسواق شریف کے بے شمار فضائل و برکات ہیں شاہ صاحب آپ دیکھئے انسان ہے نا بندہ ہے اس کا جسم بھی ہے اس کی روح بھی ہے دنیا بھی ہے قبر بھی ہے اور آخرت بھی ہے مسواق کا ہر جگہ ہی فائدہ ہے سبحان اللہ جسم کو فائدہ کیا ہے موں کیا ہوگا پاکیزہ ہوگا روح کو فائدہ کیا ہے کہ بندہ جب مسواق سے موں صاف کر کے اللہ کا ذکر کرے گا اور اس نیے سے مسواق کرے گا یا اللہ میں نے موں اپنے صاف کر دیا ہے تو میرا دل صاف فرما دے پھر اس کی روح بھی کیا ہوگی یہ موتر و مومبر ہو جائے گی یادِ الٰہی سے برکتیں پائے گی اور تیسرا آپ دیکھئے کہ مسواق کی برکت سے بندے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا ایمان سلامت لے کے قبر میں جائے گا تو بیڑا پار ہوگا اور کل حضور کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا آقا کریم کا ساتھ پائے گا تو آقا کریم کا ساتھ پائے گا پھر بیڑا پار ہی پا رہا ہے انشاءاللہ سلمان بھائی نے موحل بنا دیا سلمان بھائی کون سا پروڈرام کرتے ہیں زیادہ مل کر پڑھتے ہیں میں سو جاؤں یا مصطبا کہتے ہیں بھلے یا مصطبا کہتے ہیں یا مرحبا مصطبا شریف کن کن لکڑیوں کی بن سکتی ہے مصطبا شریف کی ہوتی ہے زیتون شریف کی ہوتی ہے زبردست اور اپنا وہ لکڑی جس میں کڑوات ہو کڑوات ہو تو اس کی آپ مصطبا اسے مال کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے میں مدینے کی مصطبا کرنے کی توفیت ہے ماشاءاللہ مدینے کی مصطبا مدینے میں اگر آپ اللہ نصیب کرے آپ کو بھی مجھے بھی اور اللہ اسی سال حجم میں ہمیں مکہ مجینل میں ملائے تو میں آپ کو مدینے شریف میں پیش کروں گا السواق الحار السواق الحار شاہ صاحب یہ مصطبا کرے تو آپ کو مطلب مزہ آ جائے گا آپ ہلکے پھلکے ہو جائیں گے یعنی یقین مانے آپ اور ذہن آپ کا ایسے فریش ہوگا اور آپ کا جی چاہے گا کہ میں ذکر اللہ کروں سبحان اللہ یعنی ایک عجیب مزہ ہے السواق الحار کے اندر صرف آپ باتیں کر رہے ہیں تو اتنا مزہ آ رہے ہیں وہاں جب جا کے استعمال کریں گے تو بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ کیونکہ وہ مصطبا کے مدینے شریف اللہ 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 مکہ شریف میں مشاجی مل جاتی ہے مدینے شریف بھی مل جاتی ہے کبلا شاہ صاحب کی برکت سے میں یہاں مدینے شریف کی ناظرین سے جو ہے وہ بات ارض کروں گا کہ آپ جب بھی مکہ مدینے جائیں تو وہاں سے السواق الحار یہ ضرور لیں اور پھر اس کو آپ استعمال کریں آپ کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ یاد کریں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ مدینے آگے کی جانب بڑھتے ہیں اور آج ہمارا ٹوپک ہے مسواق شریف آئیے مسواق شریف کی سنداز سے کرنی ہے رمضان مبارک کا مہینہ چلنا ہے روزے میں مسواق کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے جی کر سکتے نہیں کر سکتے روزے میں روزے میں مسواق کر سکتے تو روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا جی ہاں یہ بات لوگوں میں بہت مشہور ہے کہ روزے کی حالت اگر مسواق کی جائے تو روزہ ٹوٹیا گا ایسا نہیں ہے اس سے موگی بھی صفائی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ مسواق کریں گے تو برکت دی برکت ہے جائیں لے کر آئیے مسواق شریف کے فضال یہ امیر سنت دامت برکات امالالیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے اور اس رسالے کو پڑھئیے یہ والا رسالہ ہے اس میں لکھا ہے مسواق شریف کے فضال کیا لکھا ہے جی مسواق شریف کے فضال یہ لوگ خریدنے آتے ہیں یہ رسالہ یہ آپ نے دیکھا ہوئی ہے یہ بتائیے اس میں کتنی مسواق ہیں دو ہی ہے پکی بات ہے اور بیس میں دانت سپے دانت بھی ہیں چلنے جی دیکھتے ہیں بیچ میں دانت ہیں اور دو مسواق ہیں جین آلین بتائیے کتنی مسواق ہیں دو ہیں تین ہیں ہم مسواق کے بارے میں سن رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس کچھ عاشقان رسول جمع ہو گئے ہیں میں آپ کو مسواق شریف کے فضال بتا رہا ہوں آپ نے غور سے سننا ہے اب دیکھتے ہیں کون کتنے زیادہ سنا سکتا ہے کم از کم آپ نے چھ سنانا ہے صحیح ہے آپ غور سے سنیں گے تو سنا سکیں گے مدرین چلنے کے ناظرین آپ بھی سنیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے چھوٹی سی لکڑی میں کتنی نعمتیں برکتیں عطا فرمائیں مسواق شریف کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے سر کا درد دور ہو جاتا ہے مسواق بلگم کو دور کرتی ہے مسواق نظر کو تیز کرتی ہے مسواق میدے کو درست ہٹی ہے جسم کو توانائی بخشتی ہے حوت حافظہ تیز ہو جاتا ہے یعنی عقل بڑھ جاتی ہے دل کو پاک کرتی ہے نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے آجات پوری ہونے میں اس کی مدد کی جاتی ہے جو شخص مسواق کا عادی ہو مرتے وقت کلمہ پاک نصیب ہوتا ہے قبر میں آرام و سکون نصیب ہوتا ہے اس کے لیے جنت کی دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ پاک رات ہی ہو جاتا ہے کتنی ساری آپ کو باتیں بتائیں اب کون ہے جو اس میں سے چھ باتیں بتائیں آپ آجائیں کریں مسواق شریف ہاتھ میں لے کر موں کی بدبو کو دور کرتی ہے نظر کو توانائی بخشتی ہے اور حافظے کو مضبوط کرتی ہے حازمے کو مضبوط کرتی ہے حازمہ درست کرتی ہے اور مرتے وقت جو مسواق کا عادی ہوگا اس کو کلمہ نصیب ہوگا اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور کوئی ہے جو مسواق کا عادی ہوتا ہے نظر تیز ہوتی ہے داتوں کا درد ختم ہو جاتا ہے جو سنت پر عمل کرتا ہے اس کو بھی کلمہ نصیب ہوتا ہے مرد وقت اور جو مسواق کرتا ہے اس کا میدہ اچھا رہتا ہے ختم ہو جاتی ہے اور بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں مسواق کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے مسواق کرنے سے موں کی بدبوخ دور ہوتی ہے مسواق کرنے سے میدے کی ضرورت ہوتا ہے مسواق کرنے سے قوت حافظہ مضبوط ہوتا ہے مسواق کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے مسواق کرنے سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے پیدانے مسواق ماشاءاللہ داتوں کی چوڑائی میں مسواق کیجئے داتوں کی چوڑائی میں مسواق کیجئے جب بھی مسواق کرنی ہو کم از کم تین بار کیجئے اور جیسی وضو کریں یہ وضو کی سنت نہیں ہے وضو سے پہلے کی سنتیں تو اس چیز کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ایک چھوٹا سا بچہ تھا میں نے اس کو دیکھا وہ چھوٹا سا بچہ تھا تو وہ تین انگلیوں سے کھانا کھا رہا تھا تین انگلیوں سے کھانا کھا رہا تھا تو بجے دیکھ کر بڑا ایک اچھا لگا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے اور تین انگلیوں سے کھانا کھا رہا ہے کیونکہ اس کے گھر میں دینی محل تھا اب اس کی عادت ایسی بن گئی کہ وہ کہیں پر بھی جائے دعوت میں جائے رشتے داروں میں جائے تو بچہ تین انگلیوں سے کھانا کھا رہا ہے تو میں پوچھا یہ کیا ہے تو کہنا یہ سننا تھے اور تین انگلیوں سے کھانا کھانا سننا تھے اب بچون سے ہی اس کو عادت ڈلوا دی کہ بہتا تین انگلیوں سے کھانا کھانا سننا تھے صدی اللہ محمد الرسول اللہ شاباہ شاباہ تو یہ مسواق شریف کے فضائل یہ امیر رسولت دامت برکاتم العالیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے میں آئیے اس میں سے آپ کو کچھ سناتا ہوں امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں چار چیزیں اکل بڑھاتی ہیں نمبر ایک فضول باتوں سے پرہیس کرنا نمبر ٹو مسواق کا استعمال نمبر تھری سلو یعنی نیک لوگوں کی صحبت اور نمبر چار اپنے علم پر عمل کرنا تو مسواق یہ اکل کو بڑھاتی ہے جو مسواق کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اکل مند ہوگا تو یہ رسالہ آپ مکتبت المدینہ کی کسی بھی برانچ سے آپ طلب کر سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو بہت ہی شاندار اور جاندار رسالہ ہے آپ اس رسالے کو پڑھیں انشاءاللہ مسواق شریف کے بارے میں آپ کو اور فضائل و برکات پتہ چلیں گے اللہ پاک ہمارے اس آج کے برگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دا فرمائے آمین بجاہین نبی نمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی باتیں سچی باتیں دلوں میں داخل خوشی کریں ایسی پیاری پیاری باتیں